نظر لگتے ہیں آنکھوں سے چونکہ نظر لگنے کی وجہ جو ہوتی ہے کسی کی کوئی چیز پسند آ جاتی ہے اب وہ پسند کی وہ کیا کیفیت ہوتی ہے دیکھنے والے کی اس وقت کیا دل کی کیفیت وہ کیفیت ایسی ہے کہ اس کی بنا پر اگلے شخص جس میں وہ خوبصورتی پائی جاری ہوتی ہے دیکھنے والا اس کے دیکھنے پر اس انداز میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو وہ ضرر پہنچتا ہے اب وہ یا تو بیمار ہو جائے گا یا جو خوبصورتی تھی اس کے زائل ہونے کی کوئی صورت بن جاتی ہے کسی کوئی چیز دیکھیں یا جانور دیکھیں بہت خوبصورت ہو سکتا ہے کہ نظر ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بس اوقات وہ جانور کے مرنے کی صورت بن جاتی ہے تو اس لئے نظر جو بلکل حق ہے نظر لگنا حق ہے یعنی نظر لگتی ہے اگر کسی کو لگتی ہے تو یہ بلکل واقعہ لگتی ہے اور آہاتیسہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کتاب الطب میں امام بخاری علی رحمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا العین حق کے نظر کا لگنا یہ بلکل حق چیز ہے یعنی واقعی ایک امر ثابت ہے نظر بد سے بچنے کی دعا اور بچانے کی دعا اس میں یہ کہ جب کسی حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب اپنی ایک کسی مسلمان بھائی کی کوئی چیز پسند آئے تو برکت کی دعا کرے یہ کہے تبارک اللہ تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فیہی ایک دعا تو یہ ہے اور دوسری دعا ہے ماشا اللہ لا قوت الا باللہ یہ بھی کہا جاتا ہے تو یوں کہنا ہے ماشا اللہ لا قوت الا باللہ